سندھ سمیت جیکب آباد میں اٹھے این کھادے پیتے جی شہوں جے ودندر اگن خلاف جیکب آباد میں جماعت اسلامی پاراں صوبہ امیر محمد حسین مہنتی نائب امیر مولانا نسول اللہ چرنا زلے امیر دیدار علی لاشاری این بینجی اگوانی میں زلے یافیز کان اتجاجی جلوس کڑے وائو جہ میں جماعت اسلامی جے اگوانن سمیت کارکن وری تعداد میں شریک تھیا مزارین مختلف رستانتا مارچ کندہ سندھ سرکار خلاف سخت نارے بازی کندہ پریس کلب آدھو پوچھی دھگنو آئو انہ موقع تے اگوانن خطاب کندے چاہیو تا گاٹے ٹوڑ مہاگائی گریب پورے تنکھے زہنی مریض بنایا چھڑے وائے ہننچو تو مسلم لیگ نون پی پی این جی ایو آئے جی اتاجی حکومت ماں عوام کے ٹکے جو بھی ریلیف نہ ملی سگیو ہننچو تو حکومرانن جی کرپشن سبب ملک جو ڈے والو نکری چکو آئے عوام جے حکن تے دھاڑا ہنندر حکومرانن اٹے سمیت کھا دے پیٹے جی شہنجا آگہ آسمان تے پوچھائے چھڑے آئے ہننن مطالبوں کندے چاہیو آئے تا کرپٹ حکومرانن خلاف سخت کاروائی کرے عوام کے ریلیف پوچھائے وانے ملک جو ہے مہنگائی کی وجہ سے چلا رہا ہے اتجاج ہو رہا ہے سڑکوں پر نکل آئے ہیں سیاسی جماعتیں ہوں سماجی ہوں ہر کوئی جو ہے آج کی مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے لوگوں کو آٹا چینی دال تمام چیزیں مہنگی ہو گئے ہیں حتیٰ کہ آٹا جو روز مارا کے استعمال کی سب سے اہم ترین چیز ہے وہ لوگوں کو مہنگی بھی مل رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے لوگ سڑکوں کے اوپر لائنے لگائیں کھڑے ہوئے ہیں حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم سستے داموں جو ہے آٹا بیچ رہے ہیں لیکن چند لوگ جو ہیں ان تک اس کی رسائی ہے عام آدمی جو ہیں بہت پریچان ہیں اور اس کی وجہ سے اتجاج کر رہے ہیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بد امنی ہے سندھ کے اندر جماعت اسلامی سندھ نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم روزانہ مارچ کر رہے ہیں روزانہ کسی نے کسی بڑے شہر میں نکلے ہوئے ہیں آج ہم جکہ آباد میں ہیں صبح میں دادو میں ہو کر آیا ہوں انشاءاللہ ہم حکومت کو اس بات میں مجبور کریں گے کہ وہ مہنگائی کا خاتمہ کرے ورنہ ایسی حکومت کے خلاف ہم ڈٹ کے اتجاج کرتے رہیں گے وہ ختم کر کے دم لیں یہ تمام مہنگائی کی پیچھے مافیا ہے اور مفادات ہیں اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تو چھاپے لگ رہے ہیں اور کہیں پر جو ہے مافیا ان کی سرپرستی کر رہا ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ جکہ آباد میں اندر مہنگائی کا علم تمام اور ازلہ کے مقابلے میں زیادہ ہے اور یہاں کی انتظامیہ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے ہماری حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ زخیراندوزی کو رکھے منافع خوری کو رکھے مہنگائی کو رکھے لیکن وہ اس کی سرپرستی کریں گے تو مہنگائی کب ختم ہوگی نائل حکومت کے ہٹائن کا بات جو چورن کے بھی آئے ہوئے ہوا ان جو مقصد فقط پانچہ کیسز ماف کر رہے ہیں ہی کیسز ماف کر رہے ہیں جو چکر میں لگیا پاکستان جو مہنگائی جو ہکڑو توفان آئے ہو جن جو نتیجے میں عوام جو کو ان مہنگائی میں بھوگے رہوا آسان جو مطالب ہوئے ہیں ان نائلن چورن کرپٹن کے جیسے ہٹائے ہو نویندو تیسے ہیں ہن ملک جی اندر حقیقی معنی میں تبدیل ہی نہیں دی ہنن احتے زلہ جی کباد جی اندر بھی جو کو ڈپٹی کمیشنر بھی آئے ہوتا ہوں وہ بے ان چورن جو ہی جی کو آسو پانچو پتھاری دارن جو ہی چوکی دارہ ہے وہ ہن سیلاب میں آئیل جو کو جی کا عوام جی لے جی کا رکم ہوئی انہی کے حقیقی معنی میں عوام جی مدہ خرچ کرن جی بجائے ان پانچو تیجوری بھریون ان جا گودام سڑی رہان لیکن مانو جے کن سے بوے لے جی مانی جی لے پریشان رہا اور جماعت اسلامی ہی احتجاج کرے رہی آئے انہن جی ڈسٹک گورنمنٹ کا وٹی کرے انہن جی وفا کی گورنمنٹ دائیں تی نائلن جو ٹولو آئے انہن جے کرے ہی ان ملک جے مطا ہی مہنگ آئی اے ظلم جی مہنگ آئی جو جو کوئی توفان آئے